ایلو فرنڈز ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سے بھی کا سواگت ہے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو چھے کلی کا پیٹی کوٹ کٹنگ کرنا بتائیں گے تو اس پیٹی کوٹ کی کٹنگ ہے بہت جی سمپل طریقے سے اور سریل طریقے سے ہو جاتی ہے جدی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی بار میں اچھی طریقے سے اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کرنا آزائے گا تو اس کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے جو فیبرک لیا ہے یہ ہم نے دو میٹر فیبرک لیا ہوا ہے اس میں جو ہماری لیندھ ہے وہ آرام سے نکل آئے گی جیسے آپ کی لیندھ زندہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کپڑے کو بڑھا لینا ہے تو اس میں جو ہماری لیندھ ہے وہ 35 انچ ہے یہ ہمارا ٹوٹل کپڑا ہے یہ لمبائی ہے اور یہ کپڑے کا عرض ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کپڑے کو الٹا فول کر کے بچھا لیتے ہیں جیسے ہماری جیسے لمبائی ہے اس میں ہم اس طرح سے اس کو الٹا بچھائیں گے اس طرح سے بچھانے کے بعد فرنس کیا کرنا ہے ایک بار اس کو اور فول کر لینا ہے یعنی اس کی جو لیئر ہے وہ چارٹ لیئر کر لینا ہے آپ کو فول کر کے بچھا لیا ہے سب سے پہلے ہمیں جو اوپر کی طرف نیفہ لگانا ہوتا ہے یعنی جو پیڈی کوٹ میں بیلٹ لگاتے ہیں جس میں ہمارا نارا پڑتا ہے تو اس کو ہمیں نکالنا ہے اب دوستو سب سے پہلے ہم اس میں جو بیلٹ لگاتے ہیں یعنی جس کا ہم نیفہ بنائیں گی تو اس کو ہم نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد فرنس کیا کریں گے اس میں جو ہم نیفہ بنائیں گے تو وہ نیفہ بنائیں گے ہم دو انچ چوڑا تو اس کے لیے ہمیں ڈبل میں کپڑا نکالنا ہوتا ہے تو جیسے ہمارے نیفہ بنانا ہے دو انچ چوڑا تو دو کا ہم ڈبل کر لیں گے تو ہمارا ہوا چار انچ پلس ایک انچ کا مارضن ہمیں اور چاہیے کیونکہ دباؤ کے لیے تو اس میں جو ہمارا ٹوٹل مارضن ہوا یہ پانچ انچ ہوا تو اس طرح سے ہم یہ پانچ انچ آرک کریں گے یہاں پر اور اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں یہ ہمارے نفی کا کپڑا ہے تو اس طرح سے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے اس میں ہم نے یہ دو بیلٹیں نکالی ہیں پانچ پانچ انچ ہوا تو جیسے آپ کی کمر ہے جیسے چتل سنچ ہے یا چونٹس انچ ہے تو اس میں جو آپ بیلٹ لگائیں گے تو اس میں آپ تین سے چار انچ پلس کر کے اس میں بیلٹ لگا لیں گے جیسے آپ کو کم ہی بیلٹ کو رکھنا ہے تو آپ سنگل پٹی کا یوز کر سکتے ہیں اور جیسے بیلٹ کو بڑھانا ہے تو اس میں کیا کریں گے اس میں سے زوائنٹ لگا لیں گے اور بیلٹ کو بڑھا لیں گے جتنی بھی آپ کو بیلٹ رکھنی ہوگی اور باقی کا یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا ناڑا بن جاتا ہے تو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اب فرنس یہ جو ہم نے کپڑا بچھائے ہوا تھا یہ کپڑا ہمارا اس طرح سے فولڈ ہے فولڈ لیئر میں تو آپ کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے بچھا لینا ہے تو جس طرح سے ہم نے اس کو بچھائے ہوگا تھا اس طرح سے یہ ہمارا لمبائی میں وہ روبل فولڈ ہے پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل مفولڈ کر لیا ہے یعنی یہ چار لیئر ہے اب یہ کھلی ہوئی سائیڈ دیکھ رہی ہے آپ کو یہ سائیڈ آپ کو اپنی طرف رکھنا ہے یہ جو آپ کو شاید دیکھ رہی ہے یہ کھلی ہوئی شایڈ ہے یعنی اس میں جو ہماری کنی ہوتی ہے تو اس میں سے ہم جو ہے فریل نکالتے ہیں جو ہم نیچے جھالا لگاتے ہیں پیٹی گوڑ میں فریل تو اس کو نکالتے ہیں تو ہم یہاں سے مارک کریں گے تو یہاں سے جو مارک کریں گے وہ کریں گے دو انچ کا اب اس کے جو نیچے ہماری جو فریل لگے گی اس فریل کے لیے ہم نے یہ کپڑا لے لیا ہے اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں فرنٹس آپ اس ویڈیو کو گوڑ سے دیکھیں گے آپ کو ایک ہی بار میں اچھی طریقے سمجھ میں آ جائے گا اب اس کی جو ہماری ٹوٹل لنبائی تھی وہ 35 انچ تھی اور 35 انچ میں ہم نے کیا کیا دو انچ کی ہماری اوپر سے بیلٹ لگ جائے گی تو یہ ہماری جو لنبائی یہاں سے دو انچ اور مائنس کریں گے پلس ڈیڑھ انچ ہماری جھالا لگے گی یعنی دو انچ اور پلس ڈیڑھ انچ یہ ساڑھیں تین انچ ہماری جو ہے 35 انچ میں جو ہم لمبائی ساڑھیں تین انچ کم کر دیں گے تو یہ ہماری نکل کر آئے گی ساڑھیں کتھ انچ تو ساڑھیں کتھ انچ اور پلس اس میں جب ہم مارک کریں گے تو ایک انچ کا مارزن ہم اس میں اور لے لیں گے کیونکہ یہاں پر جب ہم بیلٹ کو لگاتے ہیں تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہاں پنچ کا مارزن ہمارا یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہم لمبائی لگائیں گے وہ ساڑھیں پتیس انچ پر لگائیں گے یعنی ساڑھیں کتھ انچ میں ایک انچ ہم پلس کریں گے اور یہاں سے اس طرح سے مارک کر لیں گے اب دوستو اس کی کلیوں کو نکالتے ہیں تو کلیاں نکالتے سے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کی جو کلی ہیں دو کلی ہماری جو ہے چونڑی کلی نکلتی ہیں اور چار کلی ہماری چھوٹی نکلتی ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ جو بند والی شاید ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم مارک کریں گے وہ کریں گے ہم پونے پانچ انچ کا اور پلس ہاپ انچ کا مارزن اس میں ہم اور ایڈ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم سبہ پانچ انچ پر مارک کریں گے جیسے آپ کو ساڑھے پانچ انچ پر کرنا ہے تو ساڑھے پانچ انچ پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اسی طریقے سبہ پانچ انچ پر مارک کریں گے اب اس مارک کو ہم اس طرح سے رکھیں گے رکھنے کے بعد یہاں پر ہم سینٹر پر مارک کر لیں گے جیسے آپ کو اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے فولڈ کر کے مارک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح سے پٹری کو رکھیں گے ہم کٹنگل لیتے ہیں اور یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے یہ ہم کسی بھی کام میں لا سکتے ہیں جیسے ہم نادا بنا سکتے ہیں یہ جو ہماری اوپر کی سائٹ جو آپ کو بند سائٹ دیکھ رہی ہے اس کو ہم بعد میں کھول لیں گے تو اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ان کلیوں کو نکال لیا ہے نکالنے کے بعد فرینکس کیا کریں گے یہاں سے اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور یہاں سے کلیوں کو ملا دیں گے یعنی یہ ٹوٹل کلیاں ہماری اس طرح سے آ گئی ہیں ملا رہی کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا بند والا عشاء ہے تو اس کو آپ کو کھول لینا ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں تھوڑے سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہم یہاں پر چینجنگ نہیں کریں گی تو جب بھی ہم اس کی سٹیچنگ کریں گی تو ہماری یہاں پر کونے نکل آئیں گے جس سے ہماری جو فریل ہے وہ بیکال لگی گی تو جیسے آپ کی جو لمبائی آپ نے رکھی ہوئی تھی ساڑھے چتے سنجھ رکھی ہوئی تھی اور پلس ایک انچ ماردن کیا ہوا تھا ساڑھے بتتے سنجھ رکھی تھی تو یہاں سے اس طرح سے ہم اس کی لمبائی نہ پہیں گے ساڑھے بتتے سنجھ تو اس طرح سے ساڑھے بتتے سنجھ پر مارک کریں گے اور یہاں سے بھی ہم جو مارک کریں گے وہ ساڑھی بتے سنجھ پر ہی مارک کریں گے کیونکہ جو ہم اس میں مارکنگ کرتے ہیں وہ راؤنڈ میں کرتے ہیں یا آپ اس طرح سے مارک کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو پکڑیں گے پکڑنے کے بعد یہاں سے اس کو اچھی طریقے سے کھینچ کر ملائیں گے اس طرح سے جو آپ کا مارک ہے وہ اچھی طریقے سے آج آئے گا تو آپ کو اس طرح سے چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کھٹ کر لیتے ہیں راؤنڈ میں تو فرنڈس اس طرح سے ہمارے اس کی کٹنگ ہوز آتی ہے اب آپ کو سٹیچنگ کرنا بتائیں گے کس طرح سے ہماری اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہماری فریل کا کپڑا ہے اور یہ ہمارا نیفے کا کپڑا ہے اور یہ جو ہماری کلیاں ہیں تو اس طرح سے یہ چھے کلیاں ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس طرح سے یہ ہماری اسٹیٹ ہے اور اس طرح سے ہماری یہ گروس میں ہے تو جب بھی ہم کلی کو زوڑیں گے تو ایک گروس کلی اور ایک اوریب کلی کو ہم زوڑیں گے دوستو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس طرح سے ہم نے ایک کلی کو لیا ہوا ہے یہ چونڑی والی کلی ہے تو یہ کلی ہماری جو ہے اوریب میں ہے تو اوریب کلی کو ہم نے اس طرح سے سیدھا رکھا ہوا ہے اور اس میں سے جو ہماری پتلی کلی ہے اس میں سے ہم ایک کلی کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور اس سیڈھ جو ہے ہمارا جو ہے وہ سیدھا کپڑا ہے اور اس طرح اوریب ہے یعنی ایک کلی کو ہم اوریب کریں گے اور ایک کو ہم سیدھا رکھیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور آدھا انچ کا مارزا لے کر ہم اس کلی کو زوائنٹ کریں گے اب دوستو اس طرح سے ہم نے کلیوں کو جوڑ دیا ہے دوستو کلی جوڑتے سامنے آپ کو یہ تھیان رکھنا ہے یہ جو ہماری چونڑی والی کلی ہے یہ ہماری شینٹر میں رہے گی اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں وہ سائیڈ میں ہیں یعنی یہ دونوں کلیاں جو ہیں ہماری بیش چینٹر میں آز آئیں گی اس حساب سے آپ کو زوڑنا ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک کلی اس طرح جوڑی ہوئی ہے بیچ میں ہم نے چونڈی چونڈی ہے پھر ہم نے اس کے بعد یہ چونڈی چونڈی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ چونڈی والی کلی جوڑیں گے تو اس سے یہ ہماری جو کلی ہے وہ سینٹر پر آز آئے گی اس طرح سے ہم نے ساری کلیوں کو زوڑ لیا ہے جوڑنے کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو برابر رکھیں گے اور اوپر کی سائیڈ سے ہمیں جو ہے نیفے کا مارک کرنا ہوتا ہے یعنی چاک کھولنا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے جو ہے پانچ انچ پر چاک کا مارک کریں گے اور اس طرح سے کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ناکھونی فولڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے ہم ناکونی اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے بنا کر ریڈی کر لیا ہے دونوں طرف ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب دوستو اوپر کی طرف ہم اس میں بیلٹ کو اٹیچ کریں گے بیلٹ کے لیے ہم نے دو پٹیاں کٹ کی ہوئی تھی تو اس طرح سے ہم ایک پٹی کو لے لیں گے لینے کے بعد دوستو جتنی بھی آپ کی کمر ہے اس کو نہ پیں گے پلس اس میں پانچ سے چھے انچ کی لوجنگ ایڈ کریں گے اور پٹی کو زونڈ کر لیں گے اب اس میں ہم نیفے کو فولڈ اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے جو ہم نے یہ اوپر کا گھیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو جوڑیں گے تو اس کو ہم اس طرح سے اُلٹا رکھیں گے اور یہ جو ہم نے نیفے کے لیے کپڑا کٹ کیا ہو تھا اس کو ہم اس طرح سے اندر کی سیٹ سے کچھا کریں گے تو آدھا انچ کا مارزل لے کر آپ کو یہاں سے کچھا کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہماری بیلٹ ہے اندر سے کچھی ہوتی ہے اوپر کی طرف سے ہماری یہ پکی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم پلٹ لیں گے اور یہ جو مارزل ہے آپ کا مارزل ایک سائیڈ ہی رہنا چاہیے اب اس طرح سے ہم اس کو پلٹ کر رکھیں گے اس طرح سے اب اوپر کی طرف ہم کیا کریں گے اتنا ہم نے جو مارزل چھوڑا ہوا تھا پلٹ کے لیے تو اس کو ہم اس طرح سے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں یعنی اس میں ناکول لگا لیتے ہیں جس سے یہ ہے جب ہم پکا کریں گے تو ہماری دکت نہیں ہوگی پکا کرنے میں اس طرح سے اب دوستو اس کو ہم پکا کریں گے تو یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور اس کو پکا کرنا ہے شٹارٹ کریں گے اب دوستو جب بھی آپ اس کو پکا کریں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو نیچی کا پارٹ ہے ایک پارٹ بڑھے گا نہیں اور نہیں آپ جب اس کو ڈیلہ چھوڑ دیں گے تو یہ یہاں پر ہمارا سپرن بھی آ سکتی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پکا کر لیا ہے پکا کرنے کے بعد فرینڈز کیا کریں گے اس میں ہم ایک سلائی اور لگائیں گے تو ہم ایک پیر کا مارزل لے کر یہاں پر سلائی لگا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا نیفع لگ کر تیار ہو جاتا ہے آپ کو اچھی طریقے سے ہم دکھا دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور آپ کو اچھی طریقے سے دکھا دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ نیفع بن جائے گا اب دوستو ہم کیا کریں گے اس کی نیچے ہم فرینڈ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم فرینڈ کو بناتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے اس کو چلیے سمجھتے ہیں تو فرینڈ کے لیے ہم نے یہ جو کپڑا کٹ کیا ہوا تھا یہ ہمارا اس طرح سے دو پارٹوں میں ہے تو ان کو ہم آپس میں پہلے جوائنٹ کر لیتے ہیں کرنا ہے اس میں جو ہے جو یہ فرینڈ ہے تو اس میں آپ کو پلیٹس ڈالنی ہیں جس سے ہمارا جو ہے فرینڈ بہت ہی سمپل طریقے سے لگ جائتا ہے تو یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے ہارپنجز کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر تھوڑی سی گیپنگ دیتے ہوئے اس حساب سے پلیٹس ڈالیں گے کہ جو آپ کے گھیرے میں یہ پورا کور ہو جائے اس طرح سے ہم نے یہ فرینڈ بنا لی ہے اب دوستو کس طرح سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے چلیئے اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا جو پیٹی کوٹ ہے یہ اس کا نیچے کا گھیرہ ہے تو اس گھیرے کو آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا رکھنا ہے اس طرح سے اور جو فرینڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کو آپ کو الٹا رکھنا ہے اس طرح سے ہم فرینڈ کو لیں گے لینے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے رکھیں گے یہاں سے رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اب فرینڈز کیا کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے ہم اس فرل کو اس طرح سے پلٹیں گے پلٹنے کے بعد فرینڈز ہمیں یہاں پر ایک پیر کا مارضہ لے کر سلائی لگا لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس میں سلائی لگا لیا ہے سلائی لگانے کے بعد دوستو اس کی ہم سائیڈ لگائیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور یہاں سے بھی ہم اس کو اچھی طریقے سے ملائیں گے اوپر کی طرف سے ہم اس کو ملا کر اس طرح سے دیکھ لیں گے اور نیچے بھی آپ کو اس طرح سے اچھی طریقے سے ملا لینا ہے یہاں سے اس طرح سے پکڑیں گے اور یہاں پر اچھی طریقے سے ملا لینا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد اس میں آدھا انچ کا مارضہ لے کر اس میں ہم سلائی لگائیں گے تو یہاں پر ہم ٹاکی کو پان دیں گے تو فرینڈس اس طرح سے ہماری یہ سلائی لگ گئی ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ پیٹی کوٹ بن کر تیار ہو گیا ہے ہم آپ کو اچھی طریقے سے دکھا دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اس پیٹی کوٹ کی سٹیچنگ کر لینی ہے تو فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پرسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ سیئر کریں فرینڈس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ازازہ تھینکس پور بوچھیں